بھارت کے یوم ازادی کے موقع پر نیو جک میں موجود کشمیری جماعتوں نے یوم سیاہ منعایا اور بھارتی مشن کے سامنے مشتر کا احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرہ کی قیادت کرنے والے ڈاکٹر غلام نبی فائی، سردار سوار خان اور حافظ محمد صابر سمیت کشمیری امریکن قائدین نے بھارتی مشن میں وزیراعظم ڈاکٹر منہ مہن سنگھ کے نام ایک خصوصی مراسلہ بھی جمع کروایا جس میں کہا گیا کہ صرف گزشتہ دو ماہ میں کشمیر میں ساٹھ سے زائد بے گناہ افراد بھارتی فوجوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں اور کشمیر میں ظلم و ستم کا ایک بزار گرم ہے دوران تمام وقت مظاہرین بھارت اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز بینرز اٹھا رکھے تھے جن پہ اقوام متحدہ اور امریکہ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں کشمیری امریکن کانسل کے جانب سے مظاہرے میں اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کے نام ایک پٹیشن پر بھی دسخط کروائے گئے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ سیکٹری جنرل بانکی مون اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مداخلت کریں اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر حل کروائیں مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ جس طرح بہارت نے ازادی حاصل کی اسی حق کے تحت کشمیریوں کو بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دے کشمیری امریکن کمیونٹی کے ارکان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں ہر فورم میں مسئلہ کشمیر کے حق میں اور بہارتی مدارم کے خلاف اس وقت تک آواز بلاند کرتے رہیں گے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا موشن دایر چینل 5 نیو یورک